مجھے بتائیں اب یہ تیل ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے حضرت والا ذکر یار کی محفل کو سجایا گیا ہے اب حال یہ ہو چکا ہے کوئی کنجریوں کو نچاتا ہے پھر بدیدہ حضرت والا شرابیں چلتی ہیں پھر ساری زندگی یہ روتے ٹپتے رہتے ہیں بھائی دیکھو جی لڑکی اتنے دن ہو گئے ہیں اپنے گھر میں چلی گئی ہے واپس نہیں آتی لڑکا جو ہے اس کا روئیہ بھائی پہلے دن بے برکتی آپ نے ڈالی ہے تو پھر کیوں روتے ہو ایسے چو کی نا مان کے آپ علاقے میں سکون میں رہ سکتے ہو سب سے میرا سوال ہے نہ ہمانو ایسے چو کی وہ کے اوپر والا سپیکر نہیں چلانا آپ چلا کے دیکھو سکون میں رہ سکتے ہو وہ صبح بھی پولیس کو بیج کے آپ کا دماغ خراب کرے گا شام کو بھی بیج کے آپ کو تانگ کرے گا تو آپ کیا سمتے ہوئی در ایسے چو کی نا مانو تو بنا بے سکونہ ہو جاتا ہے تو بندہ رب رسول کی نام آنے تو سکون میں زندگی گزرتی ہے تصور بھی نہ کرنا سکون کے اندر وہ ہی ہے جس کو نماز پنجگانہ کی ادائی کی نصیب ہو رہی ہے سکون کے اندر وہ ہے جس کو قرآن پڑھنا نصیب ہو رہا ہے باقی آپ دیکھ لو یہ میڈیا اٹھا کے دیکھو یہ عربوں روپیہ جن کے پاس ہے ان کی شکلیں نہیں آپ دیکھتے یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو مسکرانہ بھی نصیب نہیں ہوتا دیکھو صبح سے لے کے شام تک کوئی کسی کو اندر ڈال رہا ہے کوئی کسی کو اندر ڈال رہا ہے کوئی ادھر کیچر اٹھا رہا ہے ملک کو تو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے اس لیے میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی زندگی سے اگر آپ بے سکونی ختم کرنا چاہتے ہیں توجہ ہے آپ باب باب کی تھکے تو نہیں نا آپ سن رہے ہیں نا توجہ کے ساتھ زندگی سے بے سکونی اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں رب رسول کے جو احکامات ہیں نا ان پہ عمل کریں سکون ملے گا یقین جانو یہ جن چیزوں کو ہم سمتے ہیں نا بڑی گھاڑی آ جائے تو بڑا سکون ملتا ہے وہ بڑا بنگلہ ہو تو سکون ملتا ہے یہ میں یہاں پہ آپ کروڑوں والے دیکھتے ہو میں کروڑوں ڈالروں والے نا یو ایس اے کے اندر دیکھ کے آئے ہوں تغے کا سکون نہیں ہے زندگی کے اندر تغے کا سکون نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس بیٹھ کے کہا کرتے تھے آپ کو یہ میں باتیں سنائیں سکون مل رہا ہے تو پھر میں انہیں کہا کرتا تھا اب پتہ چلا ہے سکون ذکر یار کے اندر ہے سکون ہے اس کے ذکر کے اندر ہے ایک بات بڑی توجہ سے سنیے گا سلطان محمود غزنوی کا اپنے نام سنا ہوگا انہوں نے نا ایک دن بحلول سے کہا تو ذرا صوفی ہے تو جائے گا نا خبرگیری کے لیے تو لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوگا تو تم جاؤ ذرا خبرگیری کرو کہ کون سا قصائی پورا تولتا ہے کون سا قصائی کم تولتا ہے تو جو کم تولتا ہے نا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے ہو اب حضرت بحلول پہلے قصائی کے پاس گئے تو جب کنڈا دیکھا جس میں گوشت کو تولا جاتا تھا اب کیا تھا وٹا جو ہے وہ کلو والا پڑا ہوا ہے اور معاملہ کمی والا ہے پورا کلو کا نہیں ہے تو آپ نے قصائی سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے کہنے لگا اگر میرا باس چلے نا تو میں ابھی ہی مر جاؤں کوئی سکون زندگی کے اندر نہیں ہے دو تین دکانیں چھوڑ کے تیسرے کے پاس گئے وہ بھی کم ہی تولنے والا تھا کہا جی کیسی گزری ہے اس نے کہا اولاد بھی نافرمان ہے بیوی بھی نافرمان ہے تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ بس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں میری زندگی کے اندر سکون کوئی نہیں تیسرے چوتھے کے پاس گئے وہ پورا تولنے والا تھا کہنے لگے ہاں تیری کیسی گزری ہے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اولاد بھی فرما بدار ہے بیوی بھی فرما بدار ہے اللہ تعالی نے بڑا سکون اطاع کیا وہ حضرت بحلول علی رحمہ جو ہے نا وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس گئے کہنے لگے دو تین کم تولتے ہیں ایک ادھا پورا تولتا ہے تو سلطان محمود غزنوی غزنوی میں آ کے کہنے لگا پھر ان کو پکڑ کے کیوں نہیں لائی تا کہ سزا دی جائے انہیں جو کم تولتے ہیں تو حضرت بحلول کہنے لگے تم نے کیا سزا دینی ہے اللہ تعالی نے خود ان کو یہ سزا دے رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیا